بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہری مرچی کے پکوڑے بہت مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے ہری مرچی کے پکوڑے بنانے کے لئے ہمیں نمک مرچی حلدی چاٹ مسالہ اور دھنیا کی ضرورت ہوئے گی سب سے پہلے ہم ہری مرچی کو کٹ لگائیں گے سب مرچیوں کو ایسے کٹ لگانا ہوگا آپ کو دو اب ہم ان کے بیچ نکال دیں گے آہستہ آہستہ سے سارے بیچ ہم نے نکالنا ہے اس کو بالکل خالی کرنا ہے بیچ سے ہم ان مرچیوں کے سب کے بیچ نکال دی ہیں اب ہم ان میں نمک باریں گے آہستہ آہستہ تھوڑا سا اس طرح ہم نے سب مرچیوں میں نمک لگا لیا ہے مرچی میں بھرنے کے لئے ہم مسالہ تیار کریں گے مسالہ تیار کرنے کے لئے ہم نے آلو ابال لی ہے اب ہم ان آلو کو میش کریں گے ہم نے آلو میش کر لی ہے اب میش ہوئے آلو میں ہم نمک ڈالیں گے تھوڑا سا اب حلدی ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی اب لال مرچ پوڈر ڈالیں گے ہم اس میں اب ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور یہ ساری کی ساری دھنیاں ڈالیں گے ہم اس میں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سارے کو ہمارا مسالہ تیار مرچی میں بھرنے کے لئے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس مسالے کو تمام مرچیوں میں بھریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کا مو بند کر لیں مرچی کا ہم نے ان ساری مرچیوں میں مسالہ بھر دیا ہے اب ہم مرچی کے پکوڑے پکانے کے لئے ایک برطن میں بیسن لیں گے ہم اس بیسن میں نمک ڈالیں گے حلدی بھی ڈالیں گے اس نمک کے بعد پھر لال مرچ کا پھوڑر اور چاک مسالہ کا پھوڑر اب ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس کا ہم اچھا سا پیس بنائیں گے ہمارا پیس تیار ہو چکا ہے آپ نے اس طرح کا پیس تیار کرنا ہے ہم نے دوسری جگہ پہ کوکنگ اوائل تیار کر لیا ہے دھیمی سی آگ پہ اب ہم اس مرچی کو ڈیسن کا پیس لگا کر دلیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو آشتہ سے کڑھائی میں ڈالا ہم ساری مرچیاں ڈالتے جائیں گے دیکھو ہماری مرچی پک رہی ہے اس کو دھیمی سی آگ پہ ہم نے آشتہ آشتہ پکانا ہے پانچ سے چھے مرچ ہم نے اس کو دھیمی سی آگ پہ دل لیا ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ پک کے تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم باقی پکا لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مرچی کے پکوڑیں بن کر تیار ہیں ہم ان پکوڑوں کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہماری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائز کریں اللہ حافظ شکریہ دوستوں